انہوں نے جو نظم سنائی یقیناً آپ لوگ بیداری کی رہے اور آپ نے ان کی پسیلائی کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ ساجد ورد صاحب کو تو درمیان میں بولنے کی عادت ہے بڑی خراب سی عادت میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ باتیں وہ کرنی چاہیے جو مشاہرے کی رفتار میں خلل پیدا نہ کریں لیکن آپ کا اپنا ڈھنگ ہے نہیں سیٹھی والا تو بجالہ ڈر گیا کہ یہ نوکری سے برخواست نہیں ہو سکتا نقچہ دور لوگوں کا ذکر کرنا چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ جن کی محنتیں اور محبتیں اس مشاہرے کے انعقات میں شامیر ہیں اقبال جوز صاحب ریحان احمد چیئرمین پاکستان کلپ محمد ارفان صاحب یہ تو انجون فرگوے حضب کے معابنین میں ہیں احمد احمد نواز صاحب کاتیب زہر صاحب کہاں بیٹھے ہیں ہمیں کار میں گماتے رہے کاتیب تقدیر سنا تھا کاتیب زہر یہاں سنا بہرحال اچھے آدمی ہیں رانا شاہی صاحب بلال رفید صاحب الطاف عظیم صاحب چیئرمین السقافہ محمد زکی محمد رزوان اور سید سریم صاحب ساتھ سریم صاحب اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے یہ وصلے قائم رکھے کہ آپ کے دم سے آپ کی محنتوں سے محبتوں سے یہ مہتلے سجدی رہے ہیں ہم آج ایک بڑی شخصیت شاہید نجیب عبادی صاحب کو یاد کر رہے ہیں اور ان یادوں کے عمل میں بھائی تاہید نجیب عظیم کی محبتیں شامین ہیں خدا ہی نبی خوش رکھے اور خوشید عبیق صاحب خلا میں پتہ نہیں کیا بھول رہے ہیں حالانکہ ابھی ان کے طلوع ہونے کا وقت نہیں آیا ہے مہارات اب میں جس چار کو درخواست کروں گا زحمت سکھن دوں گا ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں برسوں پہلے دوبائی میں وہ اور ہم ایک مشاعرے میں ملے تھے اس کے بعد بہرین میں بھی ملاقات ہوئی ہمہ جہد شخصیت کے مالی شاعر بھی ہیں ٹیلی کاسٹر بھی ہیں اور مجھے کسی نے بتایا کہ بچوں کو بھی کچھ مارپیٹ کا ہونر ہے وہ یا عبازت کا ہونر ہے وہ سکھا تھے فرات ابباد شاہ صاحب ہماری نئی قدل کے بہت اہم شاہ تھے میں نے بہرین میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے ان سے غورتو کے ساتھ ساتھ پنجابی کلام بھی سنا اور بہت محبت سے سنا میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں گم کر دیا تھا تیقہوں نے مجھے پھر سے وہ راہیں مل گئی ہیں تمہارا شکریہ اے ہنسنے والو میرے غم کو پناہیں مل گئی ہیں غم کو پناہیں غزل کی فکر کی تقلیق کی بارگاہوں میں ملتی ہیں اور وہیں سے چمکتے ہوئے ستاری کی طرح جناب پرات عباد شاہ ہمارے ساتھ ہیں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قرآن سے ناواز ہیں بہت شکریہ اللہ تعالی جناب شاید نجیب عبادی صاحب کی کروٹ کروٹ دمت نصیب فرمائے استاد محترم مکرم صاحب صاحب آپ کی جانس ہم یہ طاہر عظیم صاحب کہہ پسندیدہ شعر میں اسے ایک شعر سے پدا کر رہا ہوں ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونتے ہیں ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونتے ہیں شہر میں یوں ڈھونتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونتے ہیں واب واب کیا کہنا واب 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 اور ایک اور شعر کے ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونتے ہیں شہر میں یوں ڈھونتے ہیں جس طرح لوگ سکون اور ایک اور شہر کے اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے اسی سے جان گیا میں کہ بخت ڈھلنے لگے میں تھک کے چھاؤں میں بیٹھا تو پیڑ چلنے لگے کیا کہنا کیا کہنا ہے مہ باب باب گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے زخم یوں لفظوں میں اترے کہ دکھائے نہ گئے کیا کہنا ہے باب کیا انربندی ہے باب اور شہر دیکھئے کہ تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں باب تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے ارے باب 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 کیا کہنا جازان باب 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 گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے باب زخم یوں لفظوں میں اترے کہ دکھائے نہ گئے باب تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے باب 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 ملال پائی کی پسند کا ایک اور دو شہر میں ہم کرتا سمجھ لیں یا دو شہر ہے کہ بدل گئے میرے موسم تو یا رب آئے بدل گئے میرے موسم تو یا رب آئے تو یا رب آئے غموں نے چاٹ لیا غم گسا رب آئے باب باب اور یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوا رب آئے باب 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 مجھے پتا تھا باب باب یہ آپ سب لوگوں کی نظر کر رہے ہیں یہ اتنا آپ کو سلام ہے کہ رات کے اتنا وقت ہو گیا مشاعرہ بلکہ وہ چھوٹی سے اگر تو آپ کو تھوڑا سا ترتازہ کرنے کے لئے لائٹ سے موڑ کی بات ہے کہ جب عالم کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی کو میزبانی سومتی جائے فرض تو منصور بھائی ہے جیسے تو کوئی اس طرح بہت پڑھے دن کے پاس نالج کا سمندر ہے تو وہ پہنچ گئے تاہل عظیم صاحب کے ڈیڑھ گھنٹے کا ایک مشاعرہ ہے تو آپ کوئی آؤٹلائن بنانی جی اور میں آتا ہوں وہ اس طرح قلیب میں سیریہ چڑھ کے اوپر تھا وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا جی وہ آؤٹلائن تو تقریباً آؤٹلائن کا جو پہلا چپٹر تھا وہ کوئی ڈھائی گھنٹے میں ختم ہوئے تو اب وہ آہستہ آہستہ اُٹھے تاہین عظیم صاحب واپس آئے اب وہ سنا رہے ہیں کہ جب میں اگلے شاعر کو بلاؤں گا تو یہ مختصر سا اور اس پر پھر بندرہ ملے جب میں اگلے کو بلاؤں گا تو وہ گھمراہ کے پیچھے ہٹے تو سیڑ یہاں بسر کہنے گرتے گرتے نیتے سڑک پہ آگئے تو میزبان صاحب نے اوپر سے کھڑکی کھول کے پوچھا کہ وہ سکرپٹ تو سن لے میزبان ہی نہیں کروانی وہ کہنے کے نیچے پھینک دو اس طرح ایک شاعر تھے لمبا اس لئے وہ شاعر تھے ایک شاعر تھے تو وہ بھی پڑھے جا رہے تھے بے درے لوگ سو گئے آپ تو تروتازہ ہیں لوگ سو گئے پھر اٹھے جا گئے پھر سو گئے پھر جا گیا پھر سو گئے بہت دیر بعد جاتا انہوں نے کہا کہ یار پانی پلانا ایک آدمی پھرتی سے کڑا ہو گیا کہتا ہے اسے پانی نہ دینا یہ تازہ دم ہو جائے محبت سے سن بھی رہے ہیں مجھے پتا تھا کسی ظاہری حسین کے ساتھ مجھے پتا تھا کسی ظاہری حسین کے ساتھ وہ لوٹ آئے گا اور اس قدر یقین کے ساتھ اجڑ کے جائیں تو سائے کئی سکونت کے اجڑ کے جائیں تو سائے کئی سکونت کے مکان چھوڑ دیا کرتے ہیں مقین کے ساتھ اور آپ کی نظر ہے مجھے پتا ہے وطن کس قدر ضروری ہے مجھے پتا ہے وطن کس قدر ضروری ہے کہ میں نے عمر گزاری ہے تارکین کے ساتھ مجھے پتا ہے وہ جو ٹل جاتی رہی میں ختم کرنے کی طرف ہوں کہ وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد وہ جو ٹل جاتی رہی سر سے بلا شام کے بعد وہ جو ٹل جاتیرہی دعا شام کے جار آہیں بھرتی ہے شبِ حجر آہیں بھرتی ہے شبِ حجر یتیموں کی طرح سرد ہو جاتی ہے ہر روز ہوا کیا کہنا ہے با 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 اور میں نے تنہائی سے پوچھا کہ میں نے تنہائی سے پوچھا کہ ملوگی کب تک اس نے بے چینی سے فوراں ہی کہا سامنے دیکھئے کہ لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی لوٹ آتی ہے میری شب کی عبادت خالی جانے کے سرش پہ رہتا ہے خدا شام کے میری شب کی عبادت خالی راier